فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیروز ہائی کورٹ نے گورنر کوٹے کے تحت نامزد دو ایمل سی پروفیسر کودنڈا رام اور صحافی آمیر علی خان کی حلف برداری پر ہائی کورٹ کے حکم التوا کو پیر تک برخرا رکھا چیف جسٹس جسٹس آلوکر آراد ہے اور جسٹس جے انیل کمار پر دوسرے دن بھی اس کیس کی سماد کی اور آئندہ سماد کو بارہ فروری پیر تک ملتوی کرتے ہوئے حکم التوا کو پیر تک برخرا رکھنے کا اعلان کیا امکان ہے کہ پیر کو اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا آلوک ارادے اور جسٹس جے انیل کمار نے دن بھر گورنر کوٹے کے ارکان کانسل کی نامزدگی کے متعلق بیارس قائدین کے مخدمے کی سماد کے دوران گورنر کے اختیارات اور عدالت کے دائرے کار وہ دیگر خانونی پہلوں کا جائزہ لیا درخواست گزار کے وکلا کے علاوہ حکومت کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر وکلا نے عدالت میں مباحث میں حصہ لیتے ہوئے اپنے موقف کا دفاع کیا کئی گھنٹوں کی سماد کے بعد جسٹس آلوک ارادہ نے مخدمے کی سماد پیر تک کے لیے ملتوی کر کے نو نامزد ارکان کی حلف برداری پر جاری کی گئے حکم التوا کو برخرار رکھنے کا فیصلہ کیا وزیر انفورمیشن ٹیکنالوجی سریدھر بابو نے وضاحت کی ہے کہ سنتکار اڈانی کے ساتھ کوئی خاص ریایت نہیں دی جائے گی اسمبلی میں بیارے سے رکن راجشور رڈی کے الزام کی تبدید کرتے ہوئے سریدھر بابو نے کہا ہے کہ راہل گاندھی نے اڈانی اور دیگر سنتکاروں کی مخالفت محض اس لیے کی تھی کہ موڈی حکومت غریبوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سنتی گھروں کی مدد کر رہی اس دوران راجشور رڈی نے کہا ہے کہ راہل گاندھی اڈانی کے مخالف ہیں لیکن ریونت رڈی نے دعوس میں اڈانی سے بارہ ہزار کروڑ کی سرمایہ کاری کا مویدہ کی اثری دھر بابو نے وضاحت کی کہ تلنگان حکومت سرمایہ کاری کرنے والی تمام کمپنیوں کے ساتھ یقصان سلوک کرے گی اڈانی یا کسی اور ادارے کے ساتھ خصوصی ریایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کی ترخی میں جو ادارہ بھی حصہ دار بننا چاہیں گے حکومت ان کا خیر مختم کرے گی انہوں نے کہا ہے کہ بیارس قائدین بھی چاہیں تو حکومت کے تاؤن سے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں ڈپٹی چیف نسٹر بھٹی وکر مارکہ نے خانونساس اسمبلی میں مالی سال دو ہزار چوبیس پچیس کے لیے دو لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو اکیانوے کروڑ کا ووٹ آن اکاؤنٹ بجٹ پیش کیا جس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں محکم آپاشی اٹھائیس ہزار چوبیس کروڑ روپے محکم زراعت انیس ہزار ساتسو سینیالیس کروڑ روپے محکم تعلیم اکیس ہزار تین سو انوے کروڑ روپے محکم سہت کے لیے گیارہ ہزار پانسو کروڑ روپے گروہ جوڑی سکیم کے لیے دو ہزار چار سو اٹھارہ کروڑ روپے ٹرانسکوڈ ڈسکومز کے لیے سولہ ہزار آٹھ سو پچیس کروڑ روپے محکم ہاؤزنگ سات ہزار سات سو چالیس کروڑ روپے محکم انڈسٹری دو ہزار پانسو تریالیس کروڑ روپے محکم آئی ٹی سات سو چوریتر کروڑ روپے محکم پنچہ اتراج دہی ترقی چالیس ہزار اسی کروڑ روپے محکم بلدین اسمونست گیارہ ہزار چھس سو بیانوے کروڑ روپے موسیٰ ندی کی ترقی کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے ایسی گروکلس کول کی تعمیر کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے ایسی گروکلس کی تعمیر کے لیے دو سو پچاس کروڑ روپے ایسی ویلفیر اکیس ہزار آٹھ سو چوریتر کروڑ روپے ایسی ویلفیر تیرہ ہزار تین سو تیرہ کروڑ روپے اقیتی بہبود کے لیے دو ہزار دو سو بانسٹھ کروڑ روپے بی سی گروکلز کی ذاتی مارٹوں کی تعمیر کے لیے ایک ہزار پانسو چھنگالیس کروڑ روپے اور بی سی ویل فیر کے لیے آٹھ ہزار کروڑ روپے مختص کی گئے سابق وزیر وہ ایم ایل اے حریش رو نے اسمبلی میڈیا پوائنٹ پر خطاب کیا اور کہا کہ بجٹ نے تمام طبخات کو سخت معایوس کر دیا ہے نام نیہاد عوامیت انتظامیہ بدنامی کا شکار ہو چکی ہیں ایک دن وزیراعلا چلے گئے اور اب آؤٹ سورسز ہیں کانگریس کے منشور کے مطابق وزیراعلا کو ہر روز عوامی دربار لگانا چاہیے ایسا بجٹ جس پر عمل درامت کے بغیر امیدیں بہت زیادہ ہوں نمبر بدلنا اور باکس کو محدود کرنا آروٹ کھانے والے کے موپر تھپڑ مانے کے مترادف ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن کے دوران جتنا کہا جاتا ہے بجٹ میں اتنا ہی دیا جاتا ہے ریٹو بندھو کے لیے رام رام خرض مافی کی دلیل نہیں رہی اور فصلوں کے لیے بونس کو بوگس بجٹ مختص کیا گیا انہوں نے کہا کہ انیس ہزار سات سو چھینالیس کروڑ کے ذریع بجٹ میں تنخواہیں تین ہزار کروڑ ہیں باقی رخم میں فصل بیمہ خرض کی مافی اور ریٹو بندھو لاغو کیا جائے گا گتا کاؤنگریس پارٹی مینفیسٹ ہو انہوں نے کہا جاتا کاؤنگریس پربتو حیام لہو مادری گا موکھی مانتری کیاپو کاریا لہو پرتی روزو پرجا دربارو نرواہی ستا سری ایام گارے سوائنگا پرتی روزو پرجا دربارو نرواہی ستا کانی جریگن دیندی اکاروزوکو ماتر میں پرمیتن جیسی پرجا دربار کو گتا ملو کالیکٹر لہو کالیکٹرائٹر لہو تیز کوننا ٹھونٹی دار کاثتر لہو دیرکی تیڑا ایام ہونا دی آنٹے واغ دان بھنگم تو پرجا پالنا ایٹلا مدل ایندو یہاں لہو بججٹ گوڑا ادی رکھمائی نٹھونٹی واغ دان بھنگا لہو تون مدل ایندن جب چپ پوچس کونڈانت آشلو جوپی گورانت گوڑا چیئنی بجٹو ای بجٹ گارنٹی لہو امالو ویشیم لہو پرجلکو ایک سپسٹت ایوال ایک پوئی نارو نمکنگوڑا ایوال ایک پوئی نارو مکھیاں گوڑا کیسی آرگارو رائتو نو راجو جیسے اندوکو کیسی آرگار پربوطوان کشٹ پڑتے کاؤگریش پارٹی ای پربوطوان پربوش پیٹن بجٹو انا داتل نی آگن جیسے ویدنگا اونا دی ایندنی کل پرچارم لہو رائتو لکو کاؤگریش چپین دیمو چانتا ڈانتا برجٹ لو اچھی نیمو چمچے ڈانتا رائتو بھروسا اسطامن چپی یا اللہ رائتو لکو برجٹ لو نام ماترب کہتا ایم پوچھا شہر حیضرباد میں حبیب نگر پولیس کی جانب سے حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود کے تمام روڈی شیٹرز کی کانسلنگ کی جا رہی ہے ایڈیشنل ڈی سی پی اشفاق نے ان کی کانسلنگ کی اور انہیں انتباہ دیا کہ وہ ملوث کسی بھی جرائے میں نہ پائے جائیں اور مستقبل میں کسی بھی جرائے میں ملوث پائے جانے پر ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی دیکھئے ایڈیشنل ڈی سی پی اشفاق نے کس طرح سے روڈی شیٹرز کی کانسلنگ کی ملوث پہ ایڈیشنل ڈیسنل ڈیسنل کی جانے کی تمام خالد نہیں ہے چاہے وہ ابھی لاؤڈے پن کے ایسا وہ ٹی شیٹ آن دالنا وہ دالنا یہ دالنا ایڈیشنل ڈیسنل میرے کو چانس ملنے کا دیر ہے آپ غیر زوری ان لوگ انکریز مت کرو آپ آپ گانجے کو بھی کچھ انکریز کر رہے گانجہ پیچنے والوں کو بھی سپورٹ کر رہے بلکہ مارو مارا اگر میرے کو ایسا نظر میں آیا تو پھر یہ اچھا نہ رہیں گا اور کوئی نہیں سنے امپورٹن نتیف آپ کا بھی نام آ رہا بہت جارہ دیکھ سمجھ کے میرے کو کام مات لگاؤ کام کرنے میں تھکتا نہیں صبح سے شام تک یہیں بیٹھا ہاتھا میں اب اگر ایسا آپ لوگاں ایسی پولیس کو تنگ کرتے رہیں گے تو ہم آپ لوگوں کو تنگ کرتے رہیں گے دیکھ سمجھ کے کچھ آنے تو بھی انفرمیشن بھی ہمارے کو پولیس والوں کو دے نا آپ پھر انفرمیشن کئی کو نہیں آ رہی دنیا کا گان جا چل رہا کون جا آپ لوگ نہیں معلوم نہیں یہاں چار خندل کے پاس بیچ رہے نا دیکھ سمجھ کے کچھ ایسا امریک مالوم ہوں گا آپ جو دو سینئرہ ہیں نا آپ پٹک جاتے بول دے رہو میں کچھ بھی اگر ان لوگ آپ ماجید تم بول دے رہو میں ایکٹیوٹی کم کر لو اب الیکشن بھی آ رہا میں تو پھر میں پہلے آپ لے گا کہ پھر چار دن ٹرانس فرس کو دے دوں آج خیر وارننگ دینے کی نیت سے میں آج کا آج بھیجا دیا میں تو پھر چار روز ٹرانس فرس میں رہتے ہیں اس کے بعد ریمان ہوتے ہیں آپ لوگ کی مرضی پھر ٹھیک ہے سابق وزیر وہ بی آر ایس کے وارکنگ پریسیڈنٹ کیٹی رامہ راؤ نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت سیاسی بدنیتی کے ساتھ حیدرباد شہر کی ترقی کو روک رہی ہے جیچمسی کے تحت پارٹی کارپوریٹرز کے ساتھ بی آر ایس کے وارکنگ صدر کیٹی آر نے ملاقات کی سابق وزیر تلاسانی سنواز یادوف محمود علی پارٹی ایمیل ایز نے تلنگانہ بھون میں منقضہ اس میٹنگ میں شرکت کی کیٹی رامہ راؤ نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی کا ساٹھ دن کا نظم نسق الجھا ہوا ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے دی گئی چھ زمانتوں میں سے تیرہ پروگراموں کے علاوہ چار سو بیس زمانتوں کے نفاظ کے لیے بجٹ میں صرف ستاون ہزار کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مہالکشمی سکیم کے لیے درخواست دینے والی خواتین بہنوں کو دی جانے والی رقم پچاس ہزار کروڑ سے زیادہ ہوگی اور بجٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ریٹو بندو آسرا اور قرض مافی جیسی سکیموں کے نفاظ کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے انفوسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ممبئی نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے سابق علاقائی ڈائریکٹر سمیر وانکھڑے کے خلاف مخدمہ درج کیا سمیر وانکھڑے پر منی لانڈرنگ کے روک تھام کے خانون کے تحت مخدمہ درج کیا گیا ہے ایڈی نے اس معاملے میں مخدمہ درج کرنے کے بعد کچھ افراد کو سمن بھی جاری کیے جن سے تفتیشی ایجنسی منی لانڈرنگ کیس میں پوچھتاچ کرنے والی ہے خیال رہے کہ مئی دوہزار تیویس میں سی بی آئی نے سمیر وانکھڑے اور رچار دیگر کے خلاف آرین خان کو منشات کے معاملے میں پھسا کر مبینہ طور پر پچیس کروڑ روپے کی رشوت طلب کرنے کے الزام میں ایف آئی آئی درج کی تھی ان تمام لوگوں پر رشوت کی پہلے خست کے طور پر پچاس لاکھ روپے لینے کا الزام تھا ایف آئی آئی درج کرنے کے بعد سی بی آئی نے انتیس مقامات پر چھاپے مارے تھے راجستان کے اجمیر میں مختلف ہندو تنظیموں نے وزیراعلا بھجن لال شرما کو ایک ممرانڈم بھیجا ہے جس میں اجمیر کو اجمیرو زلے اور ڈیویجن خرار دینے کا مطالبہ کیا کیا اجمیرو چوریاسی کوس سیوہ پریو جنا سمیتی کے کنوینر تارون ورما اجمیرو دھرم جاگرن پریو جنا کے رام سوروپ وشوہ ہندو پریشت کے سنج شرما پجاری سیوکسنگ کے آنند پروہیت راشتر بجرنگ دل کے کشن شرما گڑ بیٹھلی پروجیکٹ کے درگا پرساد سمیت دیگر لوگوں نے زلے کلیکٹر کے ذریعے بھیجے گئے ممرانڈم میں اجمیر کی سخافت اور سخافتی ورسے کے تحفظ کے لیے زلے اور ڈیویجن کا نام اجمیرو خرار دینے کی درخواست تکھی ہے مرکزی وزیر داخلہ امیتشا نے اعلان کیا ہے کہ شہریت ترمیم خانون لوگ سبھا انتخابات سے پہلے پہلے نافذ کر دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ دوہزار انیس میں منظور شدہ یہ خانون خواہ تجاری ہونے کے بعد لوگ سبھا انتخابات سے خبل پوری طرح نافذ کر دیا جائے گا مرکزی وزیر داخلہ نے مزید کہا ہے کہ بی جے پی پھر سے اختدار میں آئے گی اور اپوزیشن کی جماعتیں اپوزیشن میں ہی رہیں گی انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ آئندہ لوگ سبھا انتخابات میں بی جے پی کو تین سو ستر نشستوں پر کامیابی حاصل ہوگی جبکہ قومی جمہوری اتحاد یعنی انڈی اے کو چار سو سے زیادہ نشستیں حاصل ہوں گی انہوں نے دعویٰ کیا مرکز میں مسلسل تیسری بار وزیراعظم نرندر موڈی کی قیادت میں حکومت تشکیل پائے گی امیت شاہ کا کہنا تھا کہ سی اے کے تعلق سے مسلمانوں کو گم رہ کیا جا رہا ہے اور انہیں اکسایا جا رہا یہ کسی بھی ہندوستانی کی شہریت چھیننے کے لیے نہیں ہے پاکستان میں مکمل انتخابی نتائج کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا لیکن عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی حمایت والے امیدواروں نے بڑی تعداد میں سیٹیں حاصل کر لی ہیں یا پھر رجحانات میں سبخت بنائے ہوئے ہیں اس درمیان سابق وزیراعظم عمران خان کو ایک بڑی خوشخبری ملی دراصل راول پنڈی میں انصداد دہشتگردی عدالت اے ٹی سی نے عمران خان کو نو مئی کے فسادات سے متعلق بارہ معاملوں میں زمانت دینے کا اعلان کرتی ہے یہ خبر عمران خان کے لیے دوہری خوشخبری ہے ایسا اس لیے کیونکہ دو سو چھ سٹ میں سے تقریبا دو سو پچھا سیٹوں کے غیر سرکاری نتائج سامیائے ہیں ان میں پی ٹی آئی حمایتی آفتہ تقریبا سو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں جو کے پی ایم ایل این اور پی 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 کے مقابلے زیادہ ہیں ریپورٹ کے مطابق پی ایم ایل این کو تریتر اور پی 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 کو چوپن سیٹیں ملتی ہوئی دکھائی دے رہی بخیہ سیٹیں دیگر پارٹیوں اور آزاد امیدواروں کو ملی ہیں حالانکہ نواز شریف نے ایک اتحادی حکومت بنانے کا اعلان کر دیا اور عمران خان سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود اکیلے پڑتے دکھائی دے رہے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوینٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل پیلہ نمبر 150 اتھاپور ہیدراباد تانتر مانتر یانتر کسام راٹ بابا آجام کار 100% لابوں گیرنٹی تو پاٹو کونی کارنال موار کمپنی بندہ ایم دی پیلہ ل سکوول ایمٹی کارچل ایم چایی آلو اتھاں کالے دو اپنی موید درم بابا آجام کارن بیں گاڑی نی کلس ترواد کونی روز موار کمپنی تیریو اوپن ایم دی اکمہ جیویتن لوں موارد 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 موسیقی فون نیمبر 9573048697 اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے